موسیقی لاہور ہائی کورٹ نے پینے کے صاف پانی سے متعلق احکامات جاری کیے کہ صاف پانی، سرویسز اسٹریشن، پلانٹیشن اور گریلو سطح پر روز مرہ کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے شہریوں کو بھی پانی کے استعمال میں احتیاط بیٹنے کا کہا گیا تھا ٹیوب ویلو سے پانی نکال کر فروف کرنے والوں کو بھی وارننگ دے دی گئی تھی اور حکومت کو بھی متنبع کیا گیا تھا کہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے اخدامات کرے شہر میں پانی کی صورتحال کیا ہے؟ صاف پانی کے لیے حکومتی اقدامات کہاں تک پہنچے ہیں؟ پانی کے ضائع جو پانی ہم ضائع کرتے ہیں اس کو روپنے کے لیے کیا کاوش ہے کی گئی ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے بہت امپورٹنٹ آج گفتگو کرنی ہے جس کے لیے ہم نے آج اپنے پرگرام میں دعوت دی ہے محمد ندیم خان صاحب کو چیف انجینئر ہیں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ لاہور زون کے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ سید کمال حیدر ماہر قانون تشریف رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے نمائندے محمد شواق موجود ہیں اور ہمیں سینئر قانوندان عزر صدیق صاحب نے بھی پرگرام میں جوائن کیا ہے ناظرین سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے ہم کریں گے کہ گراؤنڈ وارٹر کیا ہے؟ گراؤنڈ وارٹر کس طرح سے اثر انداز کرے گا آنے والے دنوں میں آپ کے آنے والی نسل کو اور ہمیں بھی ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ بہران دیکھنے کو مل رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں یہ بہران سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا ایکویفر کیا ہے؟ ٹیبل کیا ہے؟ وارٹر ٹیبل کیا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیپ ٹاؤنڈ کیپ ٹاؤنڈ ایک ایسا شہر ہے جس کا تاروف کسی سے دھکا چپا نہیں ہے وہ لوگ سے پاکستان میں یا پھر جو لوگ لہو شہر میں رہتے ہیں اور کبھی اپنی زندگی میں لہو شہر سے باہر نہیں گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کیپ ٹاؤنڈ کیا ہے؟ کیپ ٹاؤنڈ دنیا میں وہ واحد شہر ہے جو کہ بغیر پانی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا ہے سب سے پہلے گفتو کا آغاز سید کمال حیدر سے کریں گے کمال صاحب کیپ ٹاؤنڈ ایک ہم کہتے ہیں کہ ہم تھرڈ ورڈ کنٹری میں رہتے ہیں کیپ ٹاؤنڈ کا شمار فرسٹ ورڈ کنٹری میں ہوتا ہے اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ ایک فرسٹ ورڈ کنٹری کا شہر بغیر پانی کے رہ رہا ہے اس نہج تک کیسے پہنچ گیا یہ کیپ ٹاؤن؟ بسم اللہ الرحمانی سب سے پہلے تو میں یہ ایڈ کروں گا کہ کیپ ٹاؤن ایک مس مینجمنٹ کی بہت بڑی اگزامپل ہے اور مس مینجمنٹ اس طرح کہ ڈسچارج کے حوالے سے پانی کا استعمال ہوتا رہا لیکن ریپلینشمنٹ کی حوالے سے انہوں نے کوئی قسم کا اقلام نہ کیا جس کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ پر فیملی چھے لیٹر کا راشن کارڈ ملتا ہے اور پھر اس حساب سے چھے لیٹر کے حساب سے ایک فیملی استعمال کرتی ہے پانی اب یہ ان کا حالت من چکی ہے چھے لیٹر کتنا ہو جائے گا اگر ہم وہ منرل وارٹر کا ایک لیٹر جو پیک ہے آپ چھے بوٹلز اس کی کر لیں اور اسے زائد نہیں مل سکتا ایک ہاندان کو یہ صورتحال ہے ناظرین ہم اب آگے بھی پڑھیں گے یہ کیپ ٹاؤنگ کی آپ نے صورتحال دیکھی ہے لاہور شہر کے ہم بات کریں گے وارٹر ٹیبل کے اگر میں بات کروں تو وارٹر ٹیبل یعنی ٹیبل جس کے اوپر لاہور شہر نہ صرف لاہور شہر بلکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں دنیا جو ہے وہ ایجزسٹ کرتی ہے وارٹر ٹیبل کے اوپر اگر ہم زمین کے بات کریں اس لینڈ کے بات کریں جس کے اوپر ہمارے مقانات بنے ہیں ہمارے باغات ہیں یا ہماری سڑکیں ہیں وہ وارٹر ٹیبل کے اوپر ایجزسٹ کرتی ہیں اس وارٹر ٹیبل کے نیچے کیا ہے اس وارٹر ٹیبل کے نیچے متی ہے ریت ہے چٹانے ہیں اور پھر پانی آ جاتا ہے جس پانی کو نکالنے کے لیے ہم ٹیویل لگاتے ہیں ہم بورنگ کرواتے ہیں اب یہ پانی ہم نکال لیتے ہیں اس وارٹر ٹیبل کے نیچے جو ایکویفر ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے زیادہ تصویر میں ملاحظہ فرمائیے جب یہ ایکویفر جب پانی کی ٹینک کی زیرہ زمین ہے وہ خالی ہو جاتی ہے تو زمین نیچے دھسنا شروع ہو جاتی ہے اور یہی شہر کوئٹا کا حال ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ محمد ندیم خان صاحب بھی موجود ہیں ندیم خان صاحب یہ ایکسپلین کریے گا ایکویفر کیا ہے کوئٹا شہر اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور لاہور شہر بھی سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے یہ بیان کریے جو وارٹر ٹیبل ہے جی وہ ایک سیچوریٹڈ لوکیشن ہے زمین کے نیچے فور ایکزامپل کہ اگر لاہور میں اس ٹائم لاہور میں ایک سو ستر فٹ پہ پانی ایویلیبل ہے ایک سو ستر پہ جو سٹیٹ لائن لگے گی اسی طرح مختلف ایریاز میں مختلف وارٹر ٹیبل ہوتا ہے کئی جگہوں پہ یہ وارٹر ٹیبل دس فٹ ہوتا ہے کئی بیس فٹ ہوتا ہے لیکن اسی طرح اگر ہسٹورکلی لاہور شہر کی ریفرنس سے ہم بات کریں تو یہ کبھی پچاس فٹ پہ تھا جو اس کو ہم ایکسٹریکٹ کر کر کے آج ساڑھے تین سو فٹ پہ لے گئے جس کی وجہ سے ہمیں اب وارٹر بیلنس میں پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارا ری چارج بہت کم ہے جبکہ ہماری ایکسٹریکشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہو گئی یہ تو ہے بیلنس آف وارٹر ٹیبل جو ایم بیلنس ہو گیا اور آج ہمیں یہ پرابلم فیس ہو گیا دوسرا جو آپ کا قویٹا کی ریفرنسی وہاں پہ یہ ہے سورتیال ہے کہ اب رب جب آپ ایک اب رب ایکسٹریکشن آف وارٹر کرتے ہیں ساتھ میں ناظرین آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کوئیچا کی پچرز چل رہی ہیں کیسے لوگ پانی پیتے ہیں روز مردہ تھی زندگی میں پانی ایک بہت ہی اہام چیز ہے ہم اپنے کچن سے پانی بھرتے ہیں اور پی لیتے ہیں لیکن آپ امیجن کریں کہ کچن میں پانی نہیں آ رہا تو آپ کو کہاں کہاں جانا پڑے گا پانی کے حصول کے لیے پینے کے پانی کے حصول کے لیے کوئیچا شہر کی پچرز ملائیسہ کریے ساتھ میں ناظرین صاحب بھی آپ کو ایکسپلین کریں جب آپ ایکسٹریکشن کرتے ہیں گراؤنڈ وارٹر کی اس پیڈی وی اس سے جو گراؤنڈ وارٹر اور سوائل سٹکچر ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے جس سے ویدن دی سوائل کریکس ڈیوالب ہوتا ہے جو الٹی میٹ سرفیس پہ جو بیلڈنگ یا انفرسٹرکچر ہوتا ہے اس پہ رفلیکٹ ہوتے ہیں درارے کیوں پڑھ رہی ہیں اس آسان الفاظ میں یہی ہے کہ آپ دیکھنے والے ان کو آسانی سے سمجھ آئے جب سوائل اور وارٹر ایک کمبینیشن ہے جس میں ایک کمبینیشن کو آپ اس پیڈی وی اس کمبینیشن کو ختم کر رہے ہیں تو وہ سوائل انڈیپینڈنٹلی ریٹین نہیں کر رہی وہ وزن جو سوائل سپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو صحیح صحیح ٹھیک ہے اشفاق صاحب اب ہائی کورٹ اس سارے معاملے میں کیا کر رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہونرے بل سپریم کورٹ انیشنل انیشریٹیو لیتی ہے ڈیم بنانے کا ہم انفرچنیٹلی اشفاق صاحب و ناظرین ہم انفرچنیٹلی ایک ایسی ایسے ملک سے تعلق رکھے ہوئے ہیں جہاں پر بہت ساری حکومت ہی آئی ہیں بہت ساری حکومتیں چلی گئی ہیں لیکن کسی نے ڈیم منانے کو سیریس نہیں لیا اور یہ انیشریٹیو لیا ہونرے بل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر میساڈ صاحب نے تو اشفاق صاحب سے ہم ڈیٹیل جانیں گے اشفاق صاحب اب لاہور ہائی کورٹ اس معاملے میں کیا کر رہی ہے دیکھیں مریشہ سب سے پہلے تو اللہ نہ کرے کیپ ٹون جیسا اور جو اس وقت بلوچستان کا حال ہے وہ پورے ملک کا حال ہو اللہ نہ کرے کیونکہ اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر میساڈ صاحب کے حکم پر ڈیم فنڈ قائم کیا گیا اور ڈیم بنانے کے لیے ایک تحریک چل چکی ہے اور اس کے لیے پیسے ہی کٹھے ہو رہے ہیں دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب جو پانی یہاں پر بچ چکا ہے زیر زمین اس کو محفوظ کرنے کے لیے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو ان کے تقریبے چھے اقدامات ہیں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے جو حالیہ انہوں نے فیصلے دیئے تھے اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارا ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو رہا تھا صاف پانی وہ یہ تھا کہ زمین سے صاف پانی نکال کر ریس کورٹ پارک کو لگایا جا رہا تھا جنابہ کو لگایا جا رہا تھا دیگر جو تفریحی پارکیں ان کو لگایا جا رہا تھا حالانکہ اس کے لیے وارٹر کورٹ موجود تھے ان کو کھولا نہیں گیا وہ بند تھے جس کی وجہ سے روزانہ ہزاروں گیلن ساف پانی اس طرح سے اس کا ضیاہ ہو رہا تھا سب سے پہلے جسٹس علی اکبر پرشید صاحب نے احکامات جاری کیے اور تمام جو وارٹر چینل تھے جو کے عرصہ دراز سے بند تھے ان کو کھولنے کا حکم بھی اور وہ کھل بھی گئے ہیں اب ایچی سن کولیج کا جو پارس ہیں وہاں پر وہاں پر نہری پانی جا رہا ہے اسی طرح سے جنابہ ناظرین ساتھ آپ یہ ویجولز بھی ملائزہ فرما سکتے ہیں یہ جو گندہ پانی ہے یہ راوی میں گر رہا ہے اور یہ آئی اوپننگ کچھ ویجولز ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں جی شواق صاحب تو اب جو دوسری بات تھی جنابہ کو بھی اب نہری پانی مل رہا ہے اسی طرح سے اگر اب بات کی جائے مساجد کے حوالے سے مساجد کا جو صاف پانی تھا اس کو اب ری سیکلنگ کرنے کے لیے ٹینک لگانے کا بھی جسٹس علی اکبر قرآہیس نے حکم دیا اور پہلا تجربہ کیا گیا نمرا مسجد میں وہاں پر ٹینک لگ چکا ہے صاف پانی جو وضو کا پانی ہے وہ ری سیکلنگ ہو رہا ہے اور اس پانی کو پودوں کو دینے کے لیے فراہم کیا جائے گا ایک چیز اور روزانہ اس سے دو ہزار لیٹر جو گیلن پانی ہے اس کی بچت ہوگی پورے لہور میں عداد و شمار کے مطابق 62 کے قریب ایسی مساجد ہیں جن کے اردگرد مزارات اور مساجد جن کے اردگرد پارکس ہیں تو یہ اب حکم دیا گیا ہے کہ ان تمام مساجد اور پارکس کے جو پارکس ٹینک لگائے جائیں اور ان کا جو وضو کا پانی ہے وہ جو پارکس ہیں ان کو دیا جائے تاکہ پانی کی بچت ہو سکے اس کے ساتھ سرویس ٹیشنز اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عرصہ دراز سے ساف پانی زمین سے نکال کر گاڑیوں کو دھویا جا رہا تھا ایک گاڑی کو دھونے پر چار سو لیٹر ساف پانی لگ رہا تھا کسی کو پروانی تھی اور ایک پیسہ بھی سرویس ٹیشنز کے جو مالکان ہیں وہ پانی استعمال کرنے کی مد میں نہیں دیتے لہور ہائی کورٹ نے حکم دیا اب تمام جو سرویس ٹیشنز ہیں انہوں نے نا صرف پیسے دینے شروع کر دیا ہے بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ری سائکلنگ کا پلانٹ بھی لگائیں تاکہ یہ پانی زیادہ نہ ہو ایک اور اہم نکتہ ہے مدیہہ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں یا کوپریٹی ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں ایک رپیہ بھی وہ زمین سے پانی نکل رہا ہے ٹیوے لگا کر لیکن وہ گورنمنٹ ریاست کو پیسے نہیں دے رہے تھے اشرا صاحب آپ بہت بہت کیونکہ ابھی پورا پرگرام میں بھی باقی ہے عزت صدیق صاحب کو ابھی ایک منٹ بھی نہیں میں نے دیا تو آپ کی اجازت سے عزت صدیق صاحب دیکھ رہے ہیں آپ ماہرے قانون ہیں اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ عزت صدیق صاحب نے عوامی ایشیوز کے اوپر دخواستے جمع کروائی ہیں اور آپ نے بہت سارے کام ایسے کی ہیں جن سے شہریوں کو برائے راست فائدہ ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنتی ہیں عربوں روپے کی ہاؤزنگ سوسائیٹیز بڑے بڑے محلات کی طرح کے گھر اور امیر ترین لوگ ان کو خریدتے ہیں بننام نہیں لوں گی ایسے ایسی ہاؤزنگ سوسائیٹی جن کی چین گوادر تک اب چلی گئی ہیں اور یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کیا کرتی ہیں کہ منمانے طریقے سے بورنگ کرتے ہیں منمانے طریقے سے پلانٹس لگاتے ہیں اپنی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں ٹیوب بیل لگاتے ہیں لیکن لائسنس کون دیتا ہے کس کانون کے تحت لگاتے ہیں کبھی یہ سوالات اٹھے ہیں بہت شکریہ مدیہ دیکھیں کچھ چیزیں یہ تو بڑی واضح ہیں ہم آرٹیکل چھے کا تو بڑا چرچہ کرتے ہیں اس ہی آئین کے اندر فرنمنٹ رائیٹ ہے سب سے ایمپورٹنڈ آرٹیکل جو مدر آف آل آرٹیکل ہے سب سے آرٹیکل نائن کہتے ہیں رائٹ ٹو لائیف آرٹیکل چودہ ہے اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں ویسے تو میری جدو جہاد 18-20 سال کی پبلک انٹریس میں ہو گئی ہے لیکن ایک بات ماننی چاہیے کچھ چیزیں پاکستان نے تاریخ رکم کی ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے جاج کی ہے سی ایل سے جناب جسٹیز علی اکبر کوئی سمجھے ہم تو لگے ہوں ہے میں تو لگا ہوں یعنی میری تو سینکڑو ریٹے ہیں جو پبلک انٹریس میں آتی ہے لیکن ان سب میں مدر آف آل یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ میری زندگی ہے پانی میرے بچوں کی آنے والی نسلوں کی یعنی اگر پانی نہیں ہے اگر آپ یاد انسانی جسر پانی سے بنا ہوا ہے لیکن وہ کیا رہا تھا جو آپ کے اربابجدار ایسے ایک بیسک پرسپل اسم ڈاکٹر آئینہ پبلک ترسٹ یعنی ہوا کسی کے ملکیت نہیں پانی کیا کسی کی ملکیت نہیں ہو یہا رہا تھا آپ کے باٹل باٹر پانی کی کمپنی پانی نکالتی تھی پانی نکالتی تھی ایک رب دورو رویہ خرچ نہیں کرتی تھی اور چھپن چھپن رویہ لیٹر کے اوپر لے جا رہی تھی اربو رویہ اس کے اوپر سبیم کورڈ نے ایکشن لیا باکازہ ایکسٹرٹڈ وارٹر اچھا بجائی یہ ہے جناب جیسی صاحب نے بڑا اہم لیا وارٹر ڈیم کے حوالے سے دوسرا یوں تھا وارٹر ڈیم کے حوالے سے وارٹر ڈیم کے حوالے سے وہ بات کا ایشو ہے مثال کے طور پر یہی ہے شوانگ نے جو بات بتائی ہے یعنی پانی جو ہے وزوکالا پانی اگر استعمال کریں ہم گٹروں میں پہنک رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا ریسائیکل کرنے کے لیے پلانٹ لگانے پڑے گا اور پھر دریا میں پھینکا جائے گا وہ ایشو ہے لیکن ایشو جو سب سے اہم ہے مثال کے طور پر آپ کو پتہ یہاں ڈونگی گراؤنے بنایا جب ہوتے تھے کہاں گے ڈونگی گراؤنے ختم کر دی ہے ریچارج کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں دوسرا جب گھروں کے درمیان میں درمیان میں چھوٹی سی خالی جگے رکھی جاتے ہیں گراؤن میں بارش ہو نہیں پانی اب کیا ہو رہا ہے پانی سارا اکٹھا ہو کے گٹروں میں جا رہا ہے اور وہ سارے کا سارا جو ریچارج کا جو کونسپٹ ہے گرینری آپ نے یہاں ختم کر دی سموگ یہاں بڑھ رہی ہے کلائیمنٹ چینج کا جو حالت ہو گئی ہے نا یہ دو تھی چیزیں بڑی اہم ہیں دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے بیوٹری اتنا کام کر رہی ہے اتنا سادری چھوٹے دیشو بتا دوں یہاں کوشش ہوتی رہی پانی کام ہو رہا تھا بی آر بی سے 15 لاکھ 15 لاکھ گیلن گلپن ہے وہ پانی آنا تھا سرپس وارٹر بند بند پی سی بھول بند وہ کام نہیں ہو رہا تھا وہاں سے آنا ہے اس کا رہا راہی کی مروا راہی کے قریب پانی بند بند پانی وجہ کیا ہے کہ پانی گراؤن لیول کا بہت نیچے چلا گیا لیکن عزر صدیق صاحب ہوا کیا لاہور کے ساتھ ایکشری میں یہ ہوا کہ لاہور کو مترو بس مل گئی لاہور کو آرنس ٹرین مل گئی لیکن لاہور کو پانی نہ ملا دیکھیں میری بات یہ آپ کو پتہ ہے میرے پر الزام لگتے رہے کہ میں میٹرو آرنس کے خلاف ہوں خدارہ دھائی سو تین سو ارب روپیہ یعنی وہ کترے کا لگنا تھا وہ تقریب ان کو بیس بائی سرب یا پچاس سرب کے قریب عزر صدیق صاحب کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ میں دوبارہ بھی آپ کی جانب آتی ہوں ناظرین ہم روز دیکھتے ہیں کہ سات بجے سے لے کر رات کو بارہ بجے تک بہت سارے پرگرامز ہوتے ہیں میرے بہت سارے سینئر کولیگز ہیں جو کہ پرگرامز کرتے ہیں آج نیب نے کیا کیا آج حمزہ شہباز کے ساتھ کیا ہوا آج نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا آج عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ڈویلپمنٹ ہوئی لیکن جو صحافت ہے وہ ریاست کا چوتھا ساتون بھی ہے اور صحافت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم پانی کے اوپر بھی بات کریں تو یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی میں اپنے موزز پینلس کو یہ فرما رہی تھی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ٹاپکس ہوتے ہیں میرے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ میں پرگرام اس قسم کے کنڈکٹ کروں اس میں بھی تھوڑا سا حصہ اپنا ڈالوں کیونکہ یہ نیکی ہے اور اس نیکی میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہوگا میری ٹیم کا بھی ہوگا تو ہماری آنے والی نسلوں کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی یہ کریٹ دنیا کے روپے جاتا ہے اور آپ لوگوں کا جاتا ہے آپ لوگوں نے یہ پبلک انٹرس میں معاملے جتنے آپ لوگوں نے اچھایا آپ کے پروگرام میں دیکھیں کام چھوڑ کے آتے ہیں اور یہ کام ہمارا وقت کام کرنے کا ڈائم ہوتا لیکن خاص طور پر میں آمین محمود صاحب کا میں اس لیے شکریہ دا کرتا ہوں با خدا پاکستانیت میں آپ کے چینل میں بھی آگے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی بڑی کنٹریوشن ہے ہمارے لاہور کے لیے ہمارے بلک کے لیے اور آپ نے پھر وہی آج ثابت کر دیا کہ نہیں آپ اس بلک کے لیے جا رہے ہیں اور یہ چلنا چاہیے کام اور ایسا ہی کرتے رہیں گے محمد ندیز صاحب اب تمہید میں یہاں پر یہ باندھوں گی سن تا دو ہزار کا اور بھارت نے ایک ڈائم بنایا اور اس ڈائم بنانے کے نتیجے میں جو ریور راوی ہے جہاں پر میں اپنے بچپن میں ایک پکنک سپورٹ دیکھا کرتی تھی کشتی رانی ہوا کرتی تھی اور ہم جایا کرتے تھے اور وہ دریا کے درمیان میں ایک سپورٹ ہے وہاں پر جا کر بہت سارے ہم ماضی کے جھوروکوں میں جھانکا کرتے تھے بہت سارے ہی سٹوریکل پلیسز تھے لیکن اب نہ رہا دریا نہ رہا پانی نہ رہا پگنک سپورٹ کیونکہ بھارت نے بروقت اپنا سوچا اپنے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا لیکن ہم نے کیا کیا اس میں میں چیز واضح کروں گی تو ایک سبجک ہے جو انڈیس وارٹ ٹریٹی کے ریفرنس سے ہے اور اس میں کچھ ہمارے روز اور ریگولیشن جو انڈیا کے ساتھ سیٹل ہوئے ہیں ناظرین یہ دریا راوی کی آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ we have given our eastern rivers to the india as per the treaty اوکی اس کو ہم بائٹ بائٹ کرنا ہے ہم نے اب اس کو فالو کرنا ہے لیکن اس کے ادھر سائٹ پہ what we have to do we have to construct the new we should construct the new reservoirs پوٹینشل کی water resource جو ہے اس کے پوٹینشل کو develop کرنا ہے ابھی ریسنٹلی in light of this red petition جو سید کمال صاحب حیدر نے کیا تھا اس میں ایک چنیوڑ ڈیم کا بھی ذکر آیا اس چنیوڑ ڈیم پہ وابڈا نے کام کیا لیکن کیونکہ جائج صاحب کی ہمیں ایک instruction تھی اس میں ایک coordination committee بنی جس میں i was heading that committee اس میں چنیوڑ ڈیم کی feasibility report complete ہو چکی ہے اور اس میں in house سارا کام وابڈا نہیں کیا اور وہ feasibility report اب higher forums میں for the approval جا چکی ہے اس لیے ہمارے پاس جتنے اپنا potential sites ہیں to restore as far as پنجاب is concerned or even in the plain areas of this sin or as well as اس کے پی کے اور بروجستان میں ہمیں نئے ریسورس ڈیویلیمنٹ کرنی چاہیے water کے ریفرنس سے ٹھیک ہے اچھا ہم عوام کے اوپر بھی ذمہ داری آئیت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے جتنا ہو سکتا ہے عوام جو ہے وہ کر سکتی ہے water جو ہے اس کی consumption کر سکتی ہے وضو کرنا ہے تو نل سے نہیں کرنا ہم نے ڈبے سے وضو کر لینا ہے بالٹی اگر نہانا ہے تو ہم بالٹی استعمال کر سکتے ہیں اگر شیف کرنی ہے تو ہم ڈبے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم نے گاڑی دھونی ہے اگین ہم بالٹی کا استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں میں عوام مدد ضرور کر سکتی ہے اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک مطبع پھر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ حصہ ڈالیے اس قارے خیر میں اور پانی جو ہے وہ آنے والی نصروں کے لیے کائنڈلی بچائیے اب ہم ڈسچارج کی اور ری چارج کی بات کرتے ہیں ڈسچارج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلو اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ جو زیر زمین پانی ہے اس کو استعمال جب ہم کرتے ہیں نکالتے اس کو ڈسچارج کہا جاتا ہے اب یہ ڈسچارج لیول ہے ہم ڈومیشٹک یوز کرتے ہیں 53 فیصد ہم انڈسٹریل یوز کر رہے ہیں تینا فیصد اگریکلچر یوز ہو رہا ہے چوبیس فیصد اور جو انسٹیٹیوشنل یوز ہے وہ دس فیصد ہو رہا ہے ٹوٹل جو ہمارا ڈسچارج ہے نازین اب یہ آپ نے ملائزہ فرمانے ہیں جو فگرز میں آپ کو دے رہی ہوں یہ ہمارے سید کمال حیدر صاحب ہے مہرے قانون ہے یہ انہوں نے پریزنٹیشن بنائی ہے یہ ان کے اکورڈنگلی ان سے بھی پوچھیں گے کون کون سے سورسس ہیں یہ ہے 2421.02 ملین کیوبک میٹر ہم ڈسچارج کرتے ہیں پانی کو اور ریچارج کتنا ہو رہا ہے انفورچنیٹلی صرف 435 ملین کیوبک میٹر یہ اتنی انفورچنیٹ بات ہے یہ آپ ڈرائیڈ ڈاؤن کر لیجئے کہ ہم نکال کتنا رہے ہیں زیر زمین پانی اور دوبارہ سے زمین میں ڈال کتنا رہے ہیں تو سید کمال حیدر صاحب ہم ڈسچارج کر رہے ہیں ریچارج کہاں گیا ریچارج بھی تو کرنا ہے وہ بھی تو ہم لے کرنا ہے آپ کی اپنیوں پرمیشن میں تھوڑا سا جو ہےنا ایشو کو بتاؤں گا کیا 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 اس سٹوری جاتی ہے دو ہزار سال میں جب ہندوستان نے تین ڈیم بنائی ٹھیک ہے آپ کا سارا راوی کا جو لاہور کا ایکو فائر وہ ریچارج ہوتا تھا 82% ریبر راوی لاہور ریبر راوی بلکل اس کا ایکو فائر بنیادی جو مین اور نازل ایکو فائر کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو پہلے بتائی ہے جو زیر زرمین پانی کے ٹینک ہوتے ہیں خدرتی اللہ کی جانت سے بنائے گئے ہیں ان کو ایکو فائر کہا جاتا ہے اس کو خدرتی ڈیم بھی کہا جا سکتا ہے اب اس کی پیچھے راہ گیا 18% 18% میں سے مونسون رین جو بارشوں کا پانی اور جو نہری پانی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈسچارج اس قدر زیادہ ہے اور ریچارج جیسے آپ نے جو ڈیٹا دی ہے اس کے مطابق ریچارج بلکل ناکافی ہے اب ہوا کیا ہے کہ مختلف ایریاز آف لاہور میں ڈپریشن کون کریئٹ ہوگی ہے کیونکہ وارٹر لیول اس طرح چلتا ہے لیکن کیونکہ بیس گھنٹے پمپنگ ہوتی اور واسا اس سے بھی زیادہ کرتا ہے کئی ایریاز میں تو وارٹر لیول اس طرح ہوگی ڈپریشن کون اور وہ نیچے دبتا چلا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ تیرہ سو فیٹ ایکو فائر جو آپ کا ڈیم ہے زیر زمین اس کی ڈپھ ہے اور اس وقت ہم پانی ایکسٹرائٹ کریں آٹھ سو پوٹ کی گہرائی سے اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے جو کہ جاننا بہت دیم ہے اور یہ آٹھ سو پوٹ سال جیسے جیسے گزرتے جائیں گے اس کے گہرائی کو ہر سال ہر سال جیسے ہوتا رہے گا اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گے کہ جو ایکو فائر کی جو اوپر کی ستا ہے وہ پینے کے قابل پانی نہیں رہا کیونکہ اس میں افلونٹس ہیں پلوٹنس آگے ارسینک ٹنٹنس آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف 800 سے چلیے کامال صاحب مجھے یہاں پہ ایک اجازت آپ کی اجازت سے ایک بریک لینی ہے کیونکہ آپ بہت فوٹ فول گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بچا کے رکھتے ہیں بریک کے بعد کے لیے ناظرین ایک پلو پچر میں میں پروڈیسر صاحب سے گزارش کروں گی کہ ایکو فائر کی تصویر دکھا دیں جو خالی ایکو فائر ہے وہ کس طرح کا دیکھتا ہے یہ آپ دیکھئے اور یہ جو قدرتی ایکو فائر ہے وہ خالی کس طرح سے ہو جاتا ہے اور پھر زمین دھسرے کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہو جاتا ہے یہ آپ پلو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے جو سید کمال صاحب ہمیں بات بتا رہے تھے میں اسے سیسلا شروع کریں